ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کسی کا کام کس کی ذمہ داری پیٹرل کو ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے مطلق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور نے سی ٹیو کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹیو لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مراسلہ کھو کھاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی امرجنسی ڈیجٹل ایکس رے مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکس رے مشین درست تشقیص کرنے میں ناکام ویزلٹس ساپ نہ ہونے پر مریض کے لاش میں مسلسل کوتا ہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیوٹ ایکس رے کروانے پر مجبور کرنے لگے سانحہ مارڈ ٹاؤن کیس پر بڑی پیش رب سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارچر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساکر نسار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آسف سعید خوصہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جی آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیراعالہ نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیب سلیم شہزاد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو بڑ دوران سبات تسبیح کرتا رہا سانحہ مارڈل ٹاؤن کے مطافرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ قواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک عدالت کے باہر شدید ناربازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک کے سرورہ ڈاکٹر تاہر القادری کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے خورم نواز گھنڈاپور کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کس افسر نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراخ لگا لیا پبلک سیکٹرز کمپنیز کے بیروکریٹس نے مجموعی طور پر تین تالیس کروڑ اسی لاکھ واپس کیے عوامی اتصاب بیرو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تراسی لاکھ اکیون ہزار روپے وسیم اجمل چودری نے دیئے ناصر جاوید نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے نیب کو واپس کیے ڈاکٹر سہیل انور نے ایک کروڑ بیس لاکھ چھاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی سرفراز حسین نے ایک کروڑ نینانوے لاکھ سترہ ہزار نیب کو لوٹا ہے سبائی وزیر میاں محمود رشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراؤپ سین پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گنا پولیس اہلکار ہی قصور وار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر مہکمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا داغ بیس اہلکار روپے کی رقم چینی اور مزید پچاس اہلکار کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی موجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئیار درج ہوئے گرفتار سپیشل رپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع قتل یا خودکشی آر ایف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی بھندہ لگی لاش برامر فراز گھردہ مات تھا قرصہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش پوسٹ موٹم کے بعد مردہ خان منتقل جبکہ جہار ٹاؤن بی ون بلوک کے مقام سے شہزاد سلی نامی ساٹھ سالہ شخص کی لاش برامر کئی نئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کی وارداتیں تھم نہ سکی رمہ برر صوبے بھر میں اغوا برائے تاوان کی پر تالیس وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اغوا کر لیا گیا صرف گھروں میں بارہ ہزار سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مضامت پر ایک سو چونتیس بے گناہ شہریوں کو پتل کیا گیا کاریں اور موٹر سائیکلز چھیننے اور چوری کی پندرہ ہزار سات سو چالیس وارداتیں ہوئیں مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رولز کی خلاف ورسیاں لاہور نیوزک نشان دہی پر پنجاب پرکیورمنٹ ریگولیٹری ایتھارٹی نے ایکشن لے لیا ٹینڈر سے قبل ریل ویسٹیشن مسافر خانے پر تعمیر شروع کرنے پر پیپرا نے الڈی اے کو نوٹس پھیج دیا ٹینڈر جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا وٹ کھلنے اور جمع کروانے کی تاریخ میں مبینہ خلاف ورزی کی گئی نوٹس کا مطل چار ماہ گزر گئے کمپنیز اور اتھارٹی کے بورڈ تشکیل پائے نہ ہی چیئمنٹ کا تقرر ہو سکا اہم نویت کے منصوبے رکھ گئے سیاسی عہدوں پر تیناتی کے اختیار وزیراعلا کے پاس ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بورڈ نہ بنانا فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ بن گیا اربن یونٹ الڈی وی ایم سی پارکنگ کمپنی، کیٹل کمپنی ایڈیوکیشن، ہیلتھ اور فود آتھارٹی کے انتظامی امور شدید متاثر شہر کے ماسٹر پلان دو ہزار چالیس کی تیاری میں اہم پیش شرف میٹرپولیٹن کارپریشن کے شعبہ پلاننگ نے ملے وقوع کے پیش نظر تجاویز تیار کر لی ماسٹر پلان دو ہزار چالیس کی تیاری اور عمل درامت کی ذمہ داری الڈی اے کے سپورٹ میٹرپولیٹن کارپریشن نے تمام زونز میں کمرشن، انڈسٹریل، رہائشی اور کھارادر ایریاز کو اثر انہوں تائیون کر دیا میٹرو اورنچ لائن ٹرین منصوبہ نئی حکومت کے لیے امتحان بن گیا منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی اور لاغت میں اضافے کا مام محل نہ ہو سکا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے اورنچ ٹرین منصوبے کے ریوائزڈ ڈیزائن جبکہ محکمہ خزانہ نے اضافی لاغت کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹرو اورنچ لائن ٹرین منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے الڈی کو ذاتی وسائل استعمال کرنا پڑیں گے کیا وہ لوگ مافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پلایا چیف جسٹس آف پاکستان نے گیارہ کمپیز کے مالکان کو کل صبح نو وجہ سپریم کورٹ طلب کر لیا احتضاس حسن کی مقدمے کی سما 30 نومبر تک ملتوی کرنے کی استعداد مسترد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر چلا جاؤں چیف جسٹس کا احتضاس حسن کو جواب کل پیچھ نہ ہونے پر کمپیز کے مالکان کے نام ای سی ایل میں ڈال دی جائیں گے سپریم کورٹ کا الازیزیہ ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیف جسٹس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم احتصاب عدالت کے جچ نے سماعت مکمل کرنے کے لیے مدت میں توصیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شلیف کی طرف سے خاجہ حارس عدالت میں فیش ہوئے نیا محمود الرشید صاحب پنجاب میں کیس کی حکومت ہے چیف جسٹس کا صوبائی وزیر سے استفسار تحریک انصاف کی محمود الرشید کا جواب سارے شہر کا گندہ پانی راوی میں پھینکا جا رہا ہے آج تک وارٹر فلٹریشن کا کام ہی نہیں ہوا یہ کام کس نے کرنے ہیں جسٹس ساکر نصار نے حکومت سے ایک ہفتے میں وارٹر فلٹریشن سے مطلق ریپورٹ طلب کر لی یونائٹیٹ کرسچن ہاسپٹل کی بہالی کے لیے از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہم نے چھے ہفتوں میں اس ہاسپٹل کو بہال کرنا ہے میں اپنا چیک اپ اسی ہاسپٹل سے کرواؤں گا چیف جسٹس ساکر نصار کے ریمارکس عدالت کا ہاسپٹل کے کورٹس میں غیر قانونی رہائش پذیر افراد پر سخت ایکشن ڈی آئی جی لیگل سے قابض افراد سے قرائے قیمت میں رقم وصول کرنے سے مطلق ریپورٹ طلب سماعت آٹھ دسمبر تک ملتبی اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے سابق کمیشنر افضال بھٹی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ واجب الادا رقم کی اداگی سے مشروط افضال بھٹی پچاس لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہیں ڈی جی نیب لاہور پینسٹھ لاکھ قومی خزانے میں جمع کروا دیں تو آزاد ہیں نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے ادالت ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر پنجے گاڑنے شروع کر دیئے شہر کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے آئے مریض مزید تین افراد میں ڈینگی کی علامات ظاہر مشتبہ مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار سات سو چار ہو گئی ڈینگی کے شکار چودہ کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیر علاج کنال روڈ کے انڈر پاسس کی کنال روڈ کے انڈر پاسس کی حالت ازار لاہور نیوز نے اٹھائی آواز تو الڈی اے اور ٹیپا حرکت میں آگئے کہیں بیریئرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئی شیل بار اور سائن بورڈز آویزہ کر دیئے گے بیس کروڑ روپے سے ڈاکٹر ہاسپٹل سے مغل پرہ تک انڈر پاسس کی حالت بہتر بنائی جائے گی پیرا گان ہاسنگ سکینڈل اعتصاب عدالت نے سوسائٹی کے ڈائریکٹر قیسر امین بٹ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا قیسر کیا آپ بی بارگین کرنا چاہ رہے ہیں عدالت کا استفسار جی میں تیار ہوں جتنے کا حصہ دار ہوں قیسر امین بٹ کا جواب عدالت کا ملزم کو چار دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم قیسر امین بٹ چار روز سے نیب کی تحویل میں تھے پنجاب پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ نیب لاہور نے جالسازی سے بھرتی ہونے والے مزید نو سٹینو گرافرز کو گرفتار کر لیا گرفتار افراد میں فیصل مشتاق، عبدالقیوم، عابد مقبول، ریحان انور، راشد، محمود، یاسر علی، شاہد امین اور نئی مسلم شامل مذکورہ کیس میں نئے پولیس کے آلاف سران کو پہلے ہی طلب کر چکا ہے میکمہ سوئی گیس کے دعوے دھرے رہ گئے سردی آئی تو سوئی گیس ٹوٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش کا سلسلہ جاری اچھا کے علاقہ نواپورہ کے رہائشی گیس کی طویل بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تین سال سے گیس بندش کے مسئلے کا سامنا ہے بچے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں مظاہرین کی دعائیاں سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی بیمبینو سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے سبائی وزیر تلات فیاضل حسن شہان کے مخالفین پر لفظی وار بولے لٹیرے پر ہاتھ ڈالا جائے تو پالیبانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈاکٹرس کی مرات میں اضافہ ناگزیر قرار دے دیا کہتی ہے مرات میں اضافہ کے بعد خالیہ سامیوں پر بھرتی میں مدد ملے گی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جوان بخت کی زیر صدارت اچلاس پنجاب نے ڈاکٹرس کی تنخواہوں کے لیے خیبر پختون کا موڈل زیر بار جشنید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روز باقی رہ گیا نبی آخر الزمار رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار شہر کی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر جگمگا اٹھا سرکاری اور نیجی مارتوں پر چراغاں جھنڈیاں برکی خنکمیں اور دیگر سامان گنپت روڈ پر سجاوٹی اشیاء خریدنے والوں کا رش آشقان رسول کی بڑی تعداد امڈ آئی ربی الاول رحمتوں برکتوں کا مہینہ مائکمہ اقاف اور وزارت مذہبی امور کے ذریعے تمام الامرہ میں سیرت النبی کانفرنس سبائی وزیر اقاف سید سید الحسن خطیب بادشاہ مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد علامہ ڈاکٹر راغد نئیمی اور غیر ملکی علماء مشایخ کی شرکت ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مقررین کا خطاب موسیقی پنجاب گروپ آف کالوجز کے ذریعے تمام دو روزہ سیرت النبی کانفرنس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعنات پیش کر کے سما باندھ گیا پی ایچ انتظامیہ کا نچنے درجے کے ملازمین سے ناربا سلوک شدید معاشی مشکلات کے شکار مالیوں کے لیے ایک اور مشکل اتھارٹی انتظامیہ نے ڈیلی ویجز مالیوں کو اجرت سے محروم کر دیا پی ایچ انتظامیہ نے تنخواہوں کی ادام ادائیگی کا ملبا خالی خزانے پر ڈال دیا محکمہ سہت کے ملازمین کے لیے خوشخبری ڈیریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ پنجاب نے تقر اور تبادنوں پر پابندی ختم کر دی محکمہ سہت کے جانب سے فوری پابندی اٹھانے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا دہات میں ٹوالٹس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگاہی دینے کی ضرورت ہے کلین اور گریم پاکستان کے حوالے سے حکومت محول کو صاف رکھنے کے لیے کوشہ ہے صبح وزیر میاسلام اقبال کا فلاکیز ہوتیل میں ورلڈ ٹوالٹ دے کے حوالے سے تقریب سے خطاب ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے انڈی بی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امتیانہ دوزار اٹھارک کے نتائج کا اعلان کر دیا انتالیس وینڈیکل کالوجز کے پانچ ہزار تین سو اکیس طلبہ نے میدان میں امتحان میں حصہ لیا چار ہزار چار سو آسو طلبہ پاس جبکہ آٹھ سو آٹھ طلبہ فیل حرار کانسلر جنرل کی سر براہی میں چین کے تین رکنی وفت نے آئی جی پنجاب ہمجد جاوید سلیمی سے ملاقات کی سی پیک پر کام کرنے والے چینی ماہرین کی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئے